موسیقی اعوذ باللہ السمیع العالم العظیم الحفیظ بوجل کریم و سلطان القدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام نبیوں کے سردار حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام ظاہیب کے سردار دین اسلام کے پیروکارو سلام علیکم طبطم اللہ کی برکات اور اس کی رحمتیں آج کی گفتگو جو ہے وہ اٹھائیس میں مرحلے میں داخل ہو گئی میں مصر کے آئمہ اور اولیاء کرام کا تذکرہ کر رہا تھا تو امام شفعی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کیے بینہ وہاں سے نکلنا اچھا نہیں لگا امام شفعی رحمت اللہ علیہ مجدد ہیں اور ولیوں کے اندر آپ جس دور میں تھے اس دور میں آپ کا رتبہ جو ہے وہ اوتاد کے برابر اس کے بعد صرف دو ہی رتبے ہوتے ہیں کتب اور کتب عالم ہمارا جیسے طریقہ ہے کہ ہم سب سے پہرے گفتگو کرتے ہیں نام کے اوپر دوسری صدی کے مجدد اہل سنہ کے تیسرے بڑے امام محمد بن عدریس شفعی قریشی مطلبی مصری رحمت اللہ علیہ آپ دوسری صدی کے مجدد ہیں ابو دودھ میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ہر سو سال کے راست کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھیجتا ہے کہ جو اس امت کے لیے ان کے دین کی تجدید کر دیتا ہے تجدید کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نیا دین دیتا نہیں سو سال جب گزر جاتے ہیں تو کچھ نئی چیزیں جو ہے نہ وہ داخل کر دی جاتی ہیں یا ایسا ہوتا ہے کہ جو چیزیں غیر ضروری ہیں ان کو ضروری بنا لیا جاتا ہے یعنی فروعات کو اصل سمجھ لیا جاتا ہے اور اصل کو ٹوٹلی چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر وہ مجدد آ کے کیا کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس زمانے کے اندر بیماری کیا پیدا ہوئی تو وہ اس بیماری کو دور کرتا ہے اور اس کا علاج بھی جو ہے وہ بتلاتا ہے تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ان کو دوسری صدی کا مجدد جو ہے وہ قرار دیا ہے اور واقعی ہی اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے احل سنہ کے یہ تیسرے بڑے امام ہیں امام جو ہیں وہ چار ہیں فکح کے اندر امام جو ہیں وہ چار قرار پائے ویسے تو قرآن مجید اور حدیث مبارکہ سے استدلال کیا استخراج جو ہے وہ کیا استمباد جو ہے وہ کیا گیا اور بہت سے آئیمہ نے مسائل جو ہے وہ نکالے اور آخذ کی لیکن ساری مسلم امہ متفق ہو گئی کہ چار امام ہیں ان چاروں میں سے کسی ایک کے بھی پیچھے کوئی چلے تو وہ احل سنہ میں شامل ہوگا یہ چار امام ہی کیوں اور پھر یہی امام کیوں بہت سے امام ہیں بہت سے قرآن و حدیث کو جانتے ہیں انہوں نے مسائل کو نکالا لیکن ساری دنیا نے یہ تیہ کیا کہ دیکھا جائے کہ کون سا امام ہے ایک دو مسئلہ نہیں پہلا انہوں نے یہ رکھا کہ امام اسے تسلیم کیا جائے گا کہ جس نے ولادت سے لے کر وسال تک کے تمام مسائل جو انسان کو پیش آتے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کے دلائل سے نکالے ہوں یہ بات یاد رکھئے گا قرآن اور حدیث کی روشنی سے نکالے ہوں پوری امانداری کے ساتھ پہلی اور دوسری بات یہ ہے اب قرآن اور حدیث سے تو مسائل بہت سے لوگوں نے نکالے تو دوسری شرط یہ رکھی گئی کہ انہوں نے جو مسائل نکال لے تھے وہ تمام کے تمام لوگوں کی نظروں کے سامنے ہوں مدون ہوں کتاب کی صورت تو اس چیز کو جب چک رہیا گیا تو پتہ چلا کہ صرف چار امام ایسے ہیں کہ جنہوں نے امانداری کے ساتھ ولادت سے لے کے وسال تک کے انسان کے ولادت اور وسال تک بیچ کے جو مسائل پیش آتے ہیں وہ معاملات ہیں عبادات ہیں ان کو قرآن اور حدیث سے اخذ کیا اور لوگوں کے سامنے اسے پیش کر دیا اور وہ ہماری نظر میں ہمارے سامنے بلکل وہ موجود ہے تو یہ چار امام ہیں اب کوئی امام اگر آتا ہے تو وہ یہ بتلائے کہ اس نے یہ کام کیا تو فقہ کے اندر ان چاروں کو تو ان چاروں میں پہلے امام عاظم نوبان بن ثابت رحمت اللہ علیہ یہ پہلے اس لیے ہیں کہ تمام کے تمام آئیمہ جمع تر فریق کر کے انہی کے شگرد بنتے ہیں امام مالک ہم آس رہے ہیں ان کے اور ان کے فتاوہ جو ہیں وہ منگوایا کرتے تھے یہ دوسرے امام تیسرے امام امام شفعی رحمت اللہ علیہ شوتھے امام امام احمد بن احمبل یہ فقہ کے اندر امام ہیں ویسے تو امام کا لفظ دوسروں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے شفعی آپ کا نام جو ہے آپ امام شفعی کے نام سے مشہور ہوئے آپ کا نام شفعی نہیں ہے آپ کا نام محمد ہے آپ کے والد گرامی کا نام عدریس ہے لیکن آپ شفعی کے نام سے کیوں مشہور ہوئے اصل میں آپ کے شجرہ نصب کے اندر ایک نام آتا ہے شافعون آپ کے گران گران فادر کے فادر وہ شفعون ان کا نام تھا ان کی وجہ سے آپ کو امام شفعی کہا جاتا ہے آپ نے اس کو اڈاپٹ کر لیا اس نام کو تو اب آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ شافعن آپ کے گرنٹ گرنٹ فادر کے فادر ان کی وجہ سے ان کا نام میں شجرہ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو ملوم ہو جائے کہ وہ کس مقام پر آتے ہیں محمد آپ کا نام آپ کے والد کا نام عدریس بن عباس بن عثمان بن شافع یہ آگے نہ بیچ میں شافع بن عصائب بن عبید بن عبد یزیب بن حاشم بن عبد المطالب بن عبد المناف تو یہ شافع جا آیا تھا اس کی وجہ سے وہ امام شافعی جو ہے وہ کہلوائے اب امام شافعی جو پرننسیشن ہے اس کے زمن میں ایک بات کرتا جاؤں بڑی اہم بات ہے وہ بات یہ ہے کہ ہماری جو اردو زبان ہے اس کے اندر بہت سے الفاظ اڈاپٹ کیے گئے ہیں ترکی سے لیے گئے ہیں سنسیکرنٹ سے لیے گئے ہیں عربی سے لیے گئے ہیں ہندی سے لیے گئے ہیں تو جب زبان کسی دوسری زبان سے لفظ کو لیا جاتا ہے تو پھر وہ جو اڈاپٹ کرتا ہے وہ اس کو پرننسیشن اپنا دے دیتا ہے اس کو جو بولنے میں آسان لگتا ہے اسی لیے جب آپ اکثر سنیں گے تو مو سے نکلتا ہے شافعی شافعی امام شافعی امام شافعی فاغ کے اوپر زبر پڑتے ہیں جبکہ فاغ کے اوپر زبر نہیں ہے فاغ کے نیچے زیر ہیں وجہ یہ ہے کہ جو پنجاب سائٹ کے لوگ ہیں یا عام جس جگہ وہ رہ رہا ہے وہاں جب اڈاپٹ کیا گیا تو فاغ کے نیچے زیر اور این کے نیچے زیر دونوں کو پرنونس کرنا پنجاب والوں کے لیے یا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے جیسے امام شافعی بہت مشکل ہوگا تو شافعی جو ہے وہ بڑا آسان ہے ہمارے لفظ تو اس لیے اکثر لفظوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ جب اس کو معاشرے نے عام طور پر کچھ اور بولا اور اصل میں اس کا پرننسیشن اور ہوتا تھا یہی وجہ ہے تو پرننسیشن وہ بول جاتے ہیں تو ایک آدمی بیٹھا ہوا جیے سمجھتا کہ شاید یہ غلط بھو رہے ہیں وہ غلط نہیں بھو رہے اگر آپ ان سے بیٹھ کر پوچھیں گے تو وہ آپ کو صحیح بتائیں گے ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنی زندگی جو گزاری ہے اس ماحول کے اندر اس کا پرننسیشن وہ ہوئی تھا جیسے کہا دنے میں نے فقہ پڑھی ہے فقہ پڑھی ہے جبکہ یہ اس کا پرننسیشن الفقہ ہو ہے اس ماحول لغات ہے یہی میرے پاس موجود ہے میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کیا پرننسیشن جو ہے وہ دیا ہے یہ دیتے ہیں الفقہ کسی شہ کا جاننا الفقہ اسے بولتے ہیں ویسے فقہ جی میں نے فقہ پڑھی ہے فقہ پڑھی ہے دیکھیں عام چلتا ہے کیونکہ الفقہ یہ بولنا زیادہ مشکل لگتا ہے ہمیں تو اس لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کبھی لفظ بول رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہم اپنے معاشرے میں جو بولا جاتا ہے اس کو بول دیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس صاحب کو اس کے اصلی پرننسیشن نہیں آتا لیکن بعض اوقات ساتھ بول دیا جاتا ہے تو اسی طرح شافعی امام شافعی دیکھا نا بہت مشکل لگ رہا ہے تو امام شفعی رحمت اللہ علیہ آپ قریشی بھی ہیں اور مطالبی ہیں مطالبی کیسے قریشی کیسے دیکھیں یہ جو لفظ قریشی ہے مختلف جگہوں میں مختلف قوموں کی نشاندہی کرتا ہے قریشی میں چلے جائیں تو وہاں جو قریشی ہیں وہ کسی ایک پیشے کی نشاندہی کر رہے ہیں پنجاب سائٹ میں آ جائیں قریشی ایک اور قوم کی نشاندہی کر رہے ہیں اگر آپ عرب میں چلے جائیں گے تو وہاں اگر کسی کے ساتھ قریشی لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بنو قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے ان سے اس کا جو ہے وہ تعلق ہے تو آپ کا تعلق واقع ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے اس لئے آپ کو قریشی بھی کہا جاتا ہے اور مطالبی کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ کا سلسلہ نصب جب ہم چک کرتے ہیں تو وہ عبد المطالب سے جا کے ملتا ہے اس لئے مطالبی بھی آپ کو کہا جاتا ہے آپ فقیح بھی ہیں اور مصری بھی یہ بھی آپ کے ساتھ لفظ لگتا ہے الفقیح ایجپٹ کا آپ کو فقیح کہا جاتا ہے ہیرانی کی بات سنیئے رہنے والے آپ حجاز کے ہیں مکہ کے اور زیادہ وقت آپ نے مکہ اور مدینہ میں گزارا صرف پانچ سال آپ نے مصر میں گزارے ایجپٹ میں اور مشہور کہاں ہوئے ایجپٹ میں رہنے والے مکہ مدینہ کے مشہور ہوئے جا کے ایجپٹ کے اندر اور غلبہ اتنا ہے مصر میں غلبہ اتنا آپ کا ہوا کہ آج بھی العظہر مسجد کا امام جو ہے وہ شافعی امام شافعی رحمت اللہ کا ہی پیروکار ہوگا تو چونکہ ذکر میں نے کہا میں نے کیا امام جلال دن سیوتی رحمت اللہ کا تو وہ جن کے پیروکار ہیں میں نے کہا امام شافعی رحمت اللہ کی بارگاہ میں بھی نظرانہ پیش کرتا جاؤں پدائش آپ کی ایک سو پچاس ہجری میں ہے بہت کریں اور وسال دو سو چار ہجری میں ہے تو گویا کہ امام شافعی رحمت اللہ نے دنیا کے اوپر چون سال صرف زندگی جو ہے وہ گزاری لیکن اس چون سال کے اندر آپ کمال کر گئے ابتدائی حالات آپ سنتے جائیے ہمارا کوشش جو ہے ہم یہی کرتے ہیں زیادہ تر گہرائی میں گرائی میں نہیں جاتے کہ پتہ چلے کہ یہ جو عظیم بنے لائف کیسی تھی تاکہ کوئی آدمی وہ لائف گزار رہا اور تو اس کے لئے بھی بڑے سبق ہوں اب آپ سبق آپ نے تلاش کرنا ہے میں بس بولنے لگا ابتدائی حالات آپ پائدہ ہوئے غزہ حاشم کے اندر غزہ 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 بھی کہتے ہیں پیلسٹائن کی بانڈری کے اوپر اور اس کی بانڈری کے اوپر یہ پٹی ہے پوری یہ پہلے پیلسٹائن سارا ہوتا تھا اب یہ قبضے میں آگئی اسرائیل کے اسرائیل کے قبضے کے اندر آگئی یہاں غزہ حاشم سے کیوں کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نصب پڑھتے ہوئے ہمیں ایک حاشم نام نظر آتا ہے وہ حاشم جو ہیں وہ تجارت کرنے کے لئے وہاں گئے تھے مال بیچ دیتے نا تو جب وہاں پہنچے تو وہیں آپ کا وصال ہو گیا تو اسے غزہ حاشم بھی کہتے ہیں امام شفعین رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی عدریس عدریس درس دینے والا عدریس جو ہیں ان کے والد گرامی یہ بھی تجارت کرتے تھے تاجر تھے زبردست غزب کے تاجر تھے اب آپ اندازہ لگائیے نا کہ مکہ کے رہنے والے تجارت کرتے ہوئے یمن سیریا تجارت کرتے ہوئے آپ پیلسٹرائن تک پہنچے وہاں جا کر آپ رہنے لگ گئے تجارت آپ نے کی اللہ تعالیٰ نے بہت نوازہ بڑا رزق دی آپ کو جب امام شفعین رحمت اللہ علیہ ماں کے پیٹ میں ہیں ان کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا جتنی جمعہ پونجی دولت تھی آپ کی والدہ محترمہ نے دو سال جو ہیں وہ غزہ حاشم کے اندر گزارے دو سال گزارے جب وہ جمعہ پونجی جو ہیں وہ کم ہونے لگی تو آپ واپس بیٹا دو سال کا ہوا جب تو آپ اپنے بچے امام شفعین رحمت اللہ علیہ کو واپس لے محمد کو واپس لے آئے کہاں لائے مکہ میں کیوں لائے سوچتی ہیں کہ ایک تو ایمان محفوظ ہوگا دوسری جو ہے وہ زبان محفوظ ہو جائے گی ماں اپنے بچوں سے پیار تو کرتی ہیں بہت پیار کرتی ہیں اس کے لیے ہی سب کچھ کرتی ہیں ماں تو ہیں جو اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں لیکن اس ماں نے بھری جوانی کے اندر شادی نہیں کی دوبارہ شادی نہیں کی ایک 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 آئیڈیا ایک نظریہ کہ میں اپنے بچے کو پڑھاؤں گی تو یہ تو حرما سوچتی ہے لیکن نہیں انہوں نے یہ سوچا کہ میں اپنے بچے کو یونیک بناوں گی بے مثال بناوں گی اور آپ کو میں ایک بات بتاتا جاؤں امام شفعی رحمت اللہ کی والدہ محترمہ حسنی سیدہ ہیں یہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہیں تو خاندان اللہ اکبر جل اللہ شان ہو عربی سید قریشی تو ساری چیزیں جو ہیں وہ مل رہی ہیں آپ اپنے بیٹے کو لے کے واپس آگئی مکہ کے اندر مکہ کے آنکھ یہ جو ہے وہ رہنے لگی میں ایک مرتبہ ایک سکولر ہیں انہوں نے شیخ احمد سعد علازہری بڑا اچھا بولتے ہیں وہ ایک دفعہ بتانے لگے کیونے لگے کہ امام شفعی رحمت اللہ کی والدہ محترمہ کو خواب آیا کہ جوپٹر ہیں نا یہ جو ستارے ہوتے ہیں یہ جوپٹر جو ہے یہ آ رہا ہے ان کی جانب آتا ہی ایک دم سے مصر کے اوپر جو ہے وہ گے ایجیپٹ کے اوپر گرا ان کی طرف پہلے آیا پھر ایجیپٹ کے اوپر گرا ایجیپٹ میں جب گرا تو پھر اس کے ٹکڑے ہوئے ٹکڑے ہو کر جو ہے وہ بہت ساری جگہوں میں دوسرے ممالک میں پھیر گئے تو آپ نے خواب کی تبیر بوچھی کہ جوپٹر جو ہے یہ میری طرف آیا اور پھر اس کے ٹکڑے ہوئے اور یہ پھیلے گرا مصر میں تو انہوں نے کہا کہ اللہ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ بیٹا جو ہے مصر میں آئے گا لیکن اس کی روشنی اور اس کا علم مصر سے پھر دوسری ایجیپٹ سے دوسرے ممالک کے اندر پھیلے گا تو یہ خواب کی تبیر آپ کے ذہن میں تھی تو کہاں میں اپنے بیٹے کو ایسا ہی بناؤں گی کہ میرے بیٹے کی روشنی جو ہے وہ چار دانگی عالم میں پھیلے اب آپ اب لے کر آئیں مکہ میں جب واپس آتی ہیں تو ماں خود عربی ہیں Arabic friendly بولتی ہیں ہماری پنجاب پاکستان ان کا مسئلہ تو ہے ان کا pronunciation تلفظ جو ہے وہ مجہور ہوتا ہے یا صحیح نہیں ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بچے کو کاری صاحب کے پاس بھیج دیجی تو یہ تو خود سیدہ ہیں عرب کی ہیں ان کا pronunciation تو غضب کا ہوگا تو آپ نے کیا کیا کہ خود بچے کو قرآن مجید حفظ کروانا شروع کیا تو والدہ ماجدہ نے سات سال کی عمر جو ہی ہوئی آپ نے امام شفعی رحمت اللہ علیہ کو قرآن مجید پورا یاد کروا دیا قرآن جب یاد ہو گیا تو اب جو قرآن یاد ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ چاہتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ آگے بھی پڑے تو مکہ کے اندر تب آپ نے دیکھا مسلم بن خالد زنجیر رحمت اللہ علیہ خنفی ہیں یہ صفیان بن عجینہ رحمت اللہ علیہ مفتی مکہ ہے اور امام المسجد الحرام مسجد حرام کے امام ہیں ان کے پاس اپنے بچے کو بھیجا پڑنے کے لیے لیکن سات سات آپ نے ایک خاص چیز کی طرف جو ہے وہ توجہ دی وہ کیا تھی کہ بچے کی زبان جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے دو سو سال تک دو سو سال تک تو عربیوں کی زبان خالص رہی ہے اس کے بعد دو سو سال کے بعد جو ہی دوسرے ممالک پر قبضہ شروع ہوا عربیوں کا ایران کی جانب روم کی جانب اب ان کی زبان جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں دوسری بھی شامل ہونے لگے تو دو سو سال لیکن امام شفعی رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان کی والدہ محترمہ چاہتی ہیں کہ میرے بیٹے کی زبان خالص ہونی چاہیے اس کے لیے آپ نے قبیلہ دیکھا تو تب ایک قبیلہ تھا بنی حزیل سہراؤں میں رہتے تھے زبان ان کی خالص تھی عربی زبان ایسے جیسے چشمے سے پانی سیدھا جو ہے وہ آتا خالص زبان تو والدہ محترمہ نے اپنے بچے کو ان بنی حزیل کے ساتھ جو ہے وہ سہرہ میں چھوڑ دیا جب ذرا بڑے ہوگے ہوشت والا کچھ ادھر پڑھ لیا سترہ سال امام شفعی رحمت اللہ علیہ نے خالص عربی زبان سیکھنے میں لگا دیئے اور آپ کو ہزاروں اشعار بنی حزیل کے زبانی ازبر یاد ہوگے لبید کے سارے اشعار آپ کو جو ہے وہ یاد ہوگے تو زبان کی اندر آپ کو جب ملکہ جو ہے وہ حاصل ہوا اللہ اکبر جلہ شانو گرائمر عربی اس کے اندر تو کبھی آپ کی غلطی ہوتی نہیں تھی اتنا زبردست جو ہے وہ آپ بولا کرتے تھے تو جب آپ نے بنی حزیل سے زبان کو سیکھا ایک دن بیٹھے ہوئے اشعار گنگنا رہے ہیں آپ ایک صاحب قریب سے گزرے کہنے لگے بچے کیوں اپنی زندگی جو ہے وہ فضول لگا رہے ہو اشعار کیوں پڑھ رہے ہو جاؤ جا کے فکر سیکھو جاؤ جا کر فکر سیکھو اب پھر دوبارہ واپس پڑھ رہے جو تھوڑے اسواق شروع میں لیے تھے اب دوبارہ اسواق لینے شروع کیا سفیان بن اویانہ موسلم بن خالد زنجی ان سے پڑھنا شروع کیا پھر ایک دن والدہ محترمہ فرمانے لگی کہتی ہیں بیٹے کافی پڑھ لیا یہاں تو میں چاہتی ہوں کہ تم مدینہ چلے جاؤ مدینہ امام مالک کا شہرہ تھا امام مالک ایسے جیسے کوئی سلطان ہے کوئی بادشاہ ہے کہ حاکم بھی ہاتھ بند کر آپ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ حاکم مکہ کے پاس گئی کہنے لگی ایک لیٹر لکھ دو حاکم مدینہ کے نام کہ وہ سفارش کرے میرے بیٹے کی کہ میرا بچہ جو ہے اتنے دولت تو نہیں ہے لیکن تم ہمارے خاندان کو جانتے ہو امام مالک جو ہیں وہ میرے بچے کو حدیث جو ہیں وہ پڑھائیں تو حاکم مکہ نے امام شافعی رحمت اللہ کی والدہ کے کہنے پر خط لکھ دیا خط لکا حاکم مدینہ کے نام اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا اثر و رسوخ تھا آپ کا آپ کا خاندان بڑا مقام رکھتا تھا امام شافعی رحمت اللہ حاکم مکہ سے لیٹر جواب کے پاس پہنچتا ہے تو ماں دیکھئے والدہ محترمہ نے کہا بیٹے مدینہ پہنچنے سے پہلے جس استاد کے پاس جا رہے ہو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے محترمہ میرے پاس موجود ہے کیا کہنے یار فرماتی ہیں بیٹے وہ ساری کتاب یاد کر کے جاؤں تو مدینہ روانہ ہونے سے پہلے یہ ڈاکٹر محمد موسیٰ پروفیسر ان ریپورٹمنٹ آف اسلامی سٹوڈی کنگ عبدالعزی یونیورسٹری جدہ ان سے میں نے سنا یہ کہتے ہیں کہ نو راتوں کے اندر موتا امام مالک انہوں نے یاد کر لی یہ ہمارے عام زبان کے اندر موتا بول دیتے ہیں لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو آتا نہیں ہے اصل حفظ موتا ہے پر نصیشن لیکن ہاں مشکل لگتا ہے تو موتا امام مالک نو راتوں میں بیٹھ کر زبانی یاد کر دی یاد کرنے کے بعد اب وقہ سے روانہ ہوئے ابزاہ اکبر جللہ کیا کہہ رہے ہیں ماں ولیہ کاملہ ہو اللہ تعالیٰ ویسے کرم فرماتا رہا تھا اب آپ روانہ ہوئے مدینہ پہنچئے تو سب سے پہلے حاکم مدینہ کے پاس گئے امام شفعی رحمت اللہ علیہ حاکم مدینہ کو لیٹر دیا انہوں نے لیٹر پڑا پڑھتے ہی کہنے لگے بیٹے اگر تو مجھے یہ کہونا کہ میں پیدل مکہ چلا جاؤں اور مکہ سے پھر پیدل واپس آ جاؤں تو یقین جان یہ میرے لئے آسان ہوگا پر یہ میرے لئے مشکل ہے کہ میں یہ تیری سبارش کرنے کے لئے امام مالک کے دروازے پہ چلا جاؤں اتنا خوف اور دب دبا تھا لوگ کتنا ڈرتے تھے یار علامہ سے اور کتنی عزت کرتے تھے اور آج کل دیکھیں جی آپ کیا حال ہے علامہ کو نوکر سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی کہا حاکم مدینہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹے چلو چلتے ہیں اب تو مٹی دور سے آئے ہوں آپ دونوں چلے حاکم مدینہ اور امام شافعی رحمت اللہ امام مالک رحمت اللہ کے دروازے پہ پہنچے دروازہ جا کے کھٹ کھٹ آیا بڑی دیر کے بعد اندر سے لوڈی آئی کیا کام ہے خط کا ذکر نہیں کیا کہا امام سے ملنا ہے امام کو اندر جا کے بتایا گیا کہ دونوں کے بارے میں بتلایا حاکم مدینہ بڑی دیر کے بعد لوڈی واپس آئی آکے کہتی ہے کہ امام مالک کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ ہے کوئی تو مجھے بتاؤ اور اگر حدیث سننا ہے تو پھر تم مسجد نبابی میں چلے جاؤ حلقہ جب ہوگا تو وہاں تمہیں حدیث سنا دی جائی اب امام شافعی رحمت اللہ بولے کہہ لگے نہیں میں حاکم مکہ کا خط لے کر آیا ہوں ان کے نام وہ عورت اندر گئی اندر جب گئی تو بڑی دیر کے بعد واپس آئی واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں کرسی ہے اب اب کرسی کہہ لیجئے جو بھی جس پہ بیٹھتے ہیں وہ آ کے اس نے آ کے مکان کے سامنے رکھ دی وہ ابھی چلے گی بڑی دیر کے بعد امام مالک اب دیکھئے حاکم مدینہ وہ باہر کھڑے ہیں اب آئے امام مالک بہت خوبصورت جبا پینا ہوا اب ٹھیک ٹھیک رہتے تھے امام مالک کسی کے سامنے کھانا تک نہیں کھاتے تھے آپ کی وجہت تھی باہر آئے کرسی پہ بڑھے ہاں بولو خط کہاں ہے وہ امام شافی رحمت اللہ نے خط آگے بڑھایا خط پڑھتے جائیں تو چہرے کا رنگ تک بدلتا جائیں اچھا تو اب حدیث مبارکہ جو ہیں وہ حاکموں کی صفارشات پر پڑھائی جائے گی جب آپ غصے میں آنے لگے تو امام شافی آگے بڑھیں گفتگو شروع کی اللہ حکم تو عربی عدب نفاست موضوع الفاظ اور گفتگو کا انداز امام مالک رحمت اللہ کو بڑا متاثر گیا آپ نے خط سائٹ پر گیا کہا بھئی ہم تمہاری گفتگو سے متاثر ہوئے جاؤ ہم تمہیں اپنی شگردی میں لیتے ہیں تم ہمارے حلکے میں بیٹھا کرو جاؤ فلاں آدمی کے پاس جاؤ اور اس کے پاس موتا ہے وہ لے کر ہماری محفل میں آ جائیے گا جب آپ کوئی اجازت مل گئی اب وہ حلکہ میں بیٹھے حلکہ میں جب بیٹھے تو کہا تم کتاب نہیں لے کہا حضور مجھے آپ کی کتاب زبانی یاد ہے یہ ایک اور حیران کن بات تھی کہا مجھے آپ کی کتاب زبانی یاد ہے جو آپ نے لکھی ہے کہا اچھا تو اب ایک روایت جو ہم سنتے آتے تھے کہ آمام شفعی رحمت اللہ علیہ نے کھڑے کھڑے ساری سنا دی اور بعض میں ہیں کہ نہیں پھر آپ آہستہ انہوں نے امتحان لیا جہاں سے پوچھیں آپ بتاتے جائیں کہا ٹھیک ہے تم ہمارے پاس رہ سکتے ہو تو امام شفعی رحمت اللہ علیہ اب امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس رہ کر سیکھنے لگے ان کے پاس سیکھنے لگے تو اب میں جہاں تھوڑا سا رکنا ہے یہاں میں آپ کو بتا دوں امام مالک امام شفعی سے ستاون سال بڑے ہیں پہلی بات تو یہ ہے پہلا تو یہ ذرا کہ امام مالک ستاون سال 57 years old ہیں امام older ہیں امام شفعی سے یعنی گویا کہ 57 سال بات امام شفعی پیدا ہوئے اب امام شفعی ان کے پاس زانوے تلمس طے کرنے کے لئے گئے تو امام مالک تقریباً 84 سال کے تھے جب امام شفعی رحمت اللہ پڑھنے کے لئے گئے تو 84 سال کے تھے کیونکہ سات سال تو آپ نے قرآن پڑھا سترہ سال آپ نے بنی حضیل میں لگائے تو سترہ اور سات چوبیس بنے ٹھیک ہے تو مفتی ڈاکٹر علی جوہ یہ بھی بڑے سکالر ہیں مصری ہیں وہ کہتے ہیں کہ سترہ سال لگائے بنی حضیل میں تو جب امام مالک سے پہنچے تو تقریباً چوبیس سال امام شفعی رحمت اللہ کی عمر تھی چوبیس سال جب تک اللہ نے چاہا امام مالک کے پاس ہی رہے ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ جب تک امام مالک زندہ رہے یہ ان کے پاس رہے تو امام مالک کا وصال ہوا ہے 179 ہجری کے اندر تو 179 ہجری میں امام شفعی رحمت اللہ کی عمر انتیس سال تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام شفعی رحمت اللہ نے پانچ سال امام مالک کی صحبت میں گزارے ہیں اللہ حکم برج اللہ ان کا جب وسال ہوا تو اب آپ دوبارہ پھر مکہ تشریف لے گئے امام شفعی رحمت اللہ مکہ جب واپس گئے اب آپ کے پاس پانچ سال اور مالک حاصل کر چکے واپس گئے تو آپ نے جا کے تقریر اور تدریس شروع نہیں کی کیونکہ اس وقت سفیان بن اوشینہ مکہ کے مفتی ہیں اور المسجد الحرام اس کے امام ہیں اور آپ کے استاد بھی ہیں آپ ان کے پاس بیٹھتے ان کی مائفل میں بیٹھتے جب انہوں نے یہ چیک کیا مفتی مکہ نے یہ دیکھ لیا کہ اس میں بچے میں اتنی صلاحیت ہیں کہ یہ خود بڑھا سکتا ہے تو آپ نے فتوہ کی اجازت دے دی تو میری تحقیق کے مطابق انتیس سال میں آپ کو مفتی مکہ نے اجازت دے دی کہ تم فتوہ دے سکتے ہو پڑھا سکتے ہو اب امام شفعی رحمت اللہ علیہ نے المسجد الحرام کے اندر مسجد الحرام کے اندر علیدہ اپنا حلقہ لگا لی تدریس آپ نے شروع کر دی اب ہوتا کیا تھا مکہ جو ہے نا یہ ایک مرکز تھا روحانیت کا بھی اور علم کا بھی پرانے دور کے اندر جو اولیاء کرام تھے وہ وہاں مجاور ہوتے تھے بیٹھتے تھے چلے کارتے تھے وہی رہتے تھے اور جو علامہ ہوتے تھے بڑا جو علامہ ہوتا تھا وہ وہاں بیٹھ کے بڑھاتا تھا تو لوگ جب حج کرنے کے لیے آتے تھے تو وہ حج بھی کرتے تھے اور جو تصوف کی طرف راگیب ہوتا تھا وہ اولیاء کرام کی محفل میں بیٹھا رہتا ان سے ملاقات ہوتی اور جو علم پڑھنا چاہتا تھا وہ محجد کے اندر جاتا وہاں ہلکا جو ہے وہ لگا ہوتا تھا وہ وہاں پڑھ لیتا اب یہی طریقہ تھا تو امام شفعی رحمت اللہ لے تدریس شروع کی تو موسمِ حج آ گیا حج میں جب لوگ آئے تو مصر سے لوگ آتے دور دراز سے عراق سے بغداد ہر طرف سے آتے تھے لوگ انہوں نے آ کر دیکھا کہ ایک انتیس سال کا ینگ لڑکا جو ہے وہ بھی تدریس کا اسے بھی اجازت دے دی گئی ہے تو مفتی مکہ کی اجازت کے بغیر تو نہیں نا تو آپ جو صفیان بن اویینہ رحمت اللہ کی محفل میں بیٹھتے تھے ان میں سے اکثریت اٹھ کر اور جو نے لوگ آئے وہ امام شفعی رحمت اللہ کی محفل میں بیٹھنے لگے ہلکے میں بیٹھنے لگے کیوں؟ اس لیے کہ آپ جب گفتگو کرتے تھے تو آپ کی گفتگو کے اندر جو ہے بڑی نفاس اور بدوانہ جو ہے نا بدویوں کا جو سہرہ میں رہتے ہیں ان کا اسٹائل تھا خالص اسٹائل تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ بھی حج کرنے کے لئے آئے ہوئے تھے تو وہ صفیان بن اویینہ رحمت اللہ کی ہلکے کو چھوڑ کر امام شفعی رحمت اللہ کی حلقہ میں بیٹھ گئے یہ تھی ان کی پہلی ملاقات تو جب انہوں نے ان کی زبان سنی اور آپ کا علم سنا اور خدا کا کرم دیکھا تو آپ ان کی محفل میں بیٹھتے کچھ عرصہ آپ نے جو ہے وہ لیکچر دیا ہے مسجد حرام کے در پھر حارون و رشید کو پتا چلا کہ بڑے قابل ہیں کوئی نام جب ان کی شورت پھیلی تو انہوں نے ان کو حارون و رشید نے امام شفعی رحمت اللہ کو یمن کا جج مقرر کر دیا یمن کے ایک زلے کا نجران کا یا بعض کہتے ہیں کچھ اور جب جج مقرر دیا تو یہ جج تھے وہاں کے اور اس دور میں حارون و رشید کے دور حکومت میں چیف جسٹس جو تھے وہ امام محمد بن حسن شہبانی رحمت اللہ تھے جیسے مجسٹریٹ ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں اور ایک ان کے اوپر چیف جسٹس ہوتا ہے ایسے ہی امام محمد بن حسن شہبانی رحمت اللہ ہے چیف جسٹس اب امام شفعی رحمت اللہ ہے جب ان کو یمن کے اندر بھیجا گیا تو حارون و رشید نے آرڈر کر دیا کہ ان کو پابا زنجیر لائے جائے اور قتل کر دیا جائے یہ عجیب گھڑی بھری جو ابھی تیس کبتیس سال کی عمر ہے اور آرڈر آ گیا کہ قتل کر دیا جائے ہوا کیا تھا اصل میں امام شفعی رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان کو سیدوں سے بڑا پیار تھا سادات سے اس کی وجہ کیا ہے کہ ننحال جو ہے وہ سادات ہے ننحال سادات ہے تو آپ کو بتا کہ بچے کو ننحال سے ددحال کی بنیز میں ننحال سے زیادہ پیار ہوتا ہے آپ کی والدہ حسن ہی سید ہے سیدہ ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ علوی جو ہیں علوی حرون رشید کو یہ کان میں یہ بات ڈال دی گئی کہ آپ علویوں کی بڑی سے علوی کیسے کہتے ہیں فاطمی وہ ہوتے ہیں جو بی بی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے امام حسن حسین میں سے کسی کی اولاد میں اور علوی وہ ہوتے ہیں کہ ماں فاطمہ نہیں ہے لیکن باپ علی ہے مولا علی شیرِ خدا نے اور بھی شادییں کی تھی تو انہیں علوی کہا جاتا تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس سے بعض لوگوں نے ان کو اہلِ تشریعوں میں شامل کر دی اور حرون رشید نے کہا کہ یہ میرے باغیوں کے ساتھ شامل ہیں حکومت دوسروں کی لانا چاہتے ہیں تو یہ کنفیوزن سا ہوا لیکن ایسی بات نہیں تھی آپ صداد کی ویسے ہی عزت کرتے تھے اس کی مثال دوں ایک مرتبہ آپ پڑھا رہے تھے لیکچر دیتے ہوئے سیدوں کے بچے جو ہیں وہ بار بار کچھ چیز کھیر رہے تھے وہ جب آتے آپ کھڑے ہو جاتے وہ پھر چلے جاتے پھر آتے آپ پھر کھڑے ہو جاتے وہ پھر آتے پھر کھڑے ہو جاتے کئی مرتبہ آپ کو ان کے لئے کھڑا ہونا پڑا اور پھر سیدہ نفیسہ نم سنا ہوگا آپ نے بہت بڑا مزار ہے ان کا سیدہ نفیسہ اللہ حکبر جلال شاہ بہت انتہائی عقیدت تھی آپ کون سے تو جب بھی آخری عمر کے اندر آپ بیمار ہوتے تو لڑکے کو بھیجتے جاؤ جا کے دعا کروا کے لاؤ میرے لئے تو وہ فرماتی جاؤ اللہ تمہارے استاد کو شفاہ آتا فرمائے اللہ تمہارے استاد کو شفاہ آتا فرمائے اللہ تمہارے استاد کو شفاہ آتا فرمائے آخری بار گیا کہ جاؤ جا کے دعا کروا کے لاؤ دعا کروانے کے لئے گئے تو بچہ واپس آیا کہاں کہاں انہوں نے فرمانے رہے تھے کہ بچہ کہتا ہے عرض کرتا ہے حضور انہوں نے کہا جاؤ اللہ تمہارے استاد کا بھڑا کرے کہا لگے لو بھائی اب تیاری کر لو اب ہمارا وقت آ گیا ہے اب تیاری کر لو اب ہمارا وقت آ گیا تو سادان سے محبت کی وجہ سے حرون رشیر نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ہماری حکومت کو ختم کرنا چاہتا اور باغیوں کے ساتھ ملے ہو تو اس نے کہا کہ پابہ زنجیر بغداد میں لائے جائے اور قتل کر دیا جائے آپ کو یہ آپ کی آمد ہو رہی ہے بغداد میں پہلی مرتبہ چل ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی ہے لیکن تاریخ یہی لکھتی ہے آپ جب وہاں پہنچیں آپ کو پابندے سلاسل کر دیا گیا کیس جو ہے وہ پیش نہیں ہو رہا عدالت میں یعنی آپ کو حرون رشیر کے سامنے پیش نہیں کیا جارہا محمد بن حسن شبانی امام محمد جو ہیں یہ امام آزم رحمت اللہ کے شگیرد ہیں اور چیف جسٹرس نے ان کو پتا چل گیا امام شافعی کے بارے میں کہ وہ قید کر کے لائے گئے ہیں اور عدالت میں پیش نہیں کیا جارہے آپ فوراں گئے حرون رشیر کے باس جا کے کہنے لگے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے میں جانتا ہوں بہت قابل اور لائک لڑکا ہے تو تم اسے قتل کا آرڈر نہ دو اور دربار میں حاضری کا موقع دو واپس نہیں آگیا آرڈر دربار میں بلائے آگیا امام محمد بن حسن شبانی شگیرد رشید امام آزم رحمت اللہ علیہ آپ کی موجودگی میں جب امام شافعی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے آپ نے گفتگو کی استدلال دلائل جب دیئے اور آپ نے اس انداز سے سمجھایا کہ حارون رشید متاثر ہو اور دیکھا ٹھیک ہے آپ جائیے جا سکتے آپ آپ کو آپ کی نوکری پر حل کیا جاتا ہے آپ فرما لگے نہیں میں واپس نوکری میں نہیں جاؤں گا مجھے امام محمد بن حسن شبانی رحمت اللہ کے پاس رہ کر مجھے فقہ سیکھنی ہے یہ تھا ٹرنیک پوائنٹ ایک دوسرا اب امام شافعی رحمت اللہ علیہ بغداد میں رہ رہے ہیں امام محمد بن حسن شبانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ یہاں رہ کر آپ نے اصول فقہ کو جو ہے وہ سیکھا ہے ان کی صوبت اختیار کی تو آپ نے اعلان فرمایا وہ امام عاظم کے شگردوں کی صوبت اختیار کرے اللہ نے استمباد کا دروازہ ان پر کھول دیا اور فقہت ہرگز نصیب نہ ہوتی اگر میں امام محمد بن حسن شبانی کی کتب کا متعلیہ نہ کیا ہوتا میں نے آپ نے ان کے پاس رہ کر یہ سیکھا کہ قرآن اور حدیث سے مسئلے کو نکالا کیسے جاتا ہے یہ چیز سیکھی اصول فقہ سیکھے یہ چیز آپ نے سیکھئے اور تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی یہ خود شافعی ہیں جل دوئم صفحہ 166 پہ رکھتے ہیں امام شافعی نے فرمایا مجھ پر فقہ میں جس شخص کا سب سے زیادہ حسان ہے وہ امام محمد بن حسن شبانی حنفی رحمت اللہ علیہ یہ امام شافعی قرار کر رہے ہیں تو اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جتنے شوابیں ہیں یا امام شافعی کے فالوار ہیں وہ حنفیوں کو برا کیوں کہتے ہیں وہ خود فرما رہے ہیں کہ مجھ پر ان کا حسان ہے میں نے ان سے سارا سیکھا ہے کہ مسائل کو نکالنا کیسے اور ایک بات اور یاد رکھیے گا امام شافعی رحمت اللہ علیہ بلکل ایک واسطے کے ساتھ امام آزم کے شگرد ہیں ایک واسطے جانبی بیچ میں ایک بندہ ہے میں بتاتا ہوں یاد رکھیے گا گفتگو کرنے میں آسانی ہو جائے گی امام شافعی رحمت اللہ علیہ شگرد ہیں مسلم بن خالد زنجی رحمت اللہ علیہ اور وہ شگرد ہیں امام آزم کے تو بیچ میں مسلم بن خالد زنجی ایک امام شافعی امام اعظم کے شگر تاریخ القبیر جلد آٹھویں صفحہ اکاسی پہ امام بخانی نے لکھا اور یہ بات طبقات جلد اول صفحہ ایک سو پندرہ پر بھی ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے مسلم بن خالد زنجیر رحمت اللہ سے روایت کی ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ شگرد ہیں حضرت علی بن زبیان کے اور وہ شگرد ہیں حضرت امام اعظم کے تو بیچ میں ایک تحضیب القمال جلد بیس سبا چارسو ستانوے پہ ہے کہ امام شافعی نے ان سے بھی روایت کی ہے امام محمد بن حسن شبانی رحمت اللہ علیہ شگرد ہیں رشید ہیں اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام محمد بن حسن شبانی کے شگرد ہیں تو ابن حجر اسخلانی شافعی رحمت اللہ لسان المضان جلد پانچویں صفحہ ایک سو اکیس پہ لکھا ہے کہ امام شافعی خود تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد سے اتنا سیکھا کہ اس کا بوجھ ایک مذکر اونٹ جو ہے وہ اٹھائے گا نر اونٹ اٹھا سکتا ہے سارے لوگ فکح میں اہل عراق کے آیال ہیں اہل عراق کوفہ کے اور سارے اہل کوفہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہ ابن حجر اسخلانی لسان المیزان میں لکھ رہے ہیں اب آپ بتائیے والا رائیس بات کی ہے امام محمد بن حصر شہبانی حنفی سے سیکھنے کے بعد اب امام شافیر عمد اللہ مکہ آگے کچھ اثر ہے پھر مکہ سے یمن گئے کئی دفعہ یمن گئے پھر عراق کا بھی کئی دفعہ سفر گیا اس کے بعد آپ عراق گئے ہیں لیکن مشہور سب سے زیادہ کب ہویا آپ مکہ میں تشریف فرماتے ہیں کہ عراق کے مفتی بہت بڑے مفتی امام عبد الرحمن ابن مہدی نے خط لکھا کہا حضور آپ اصول فکر پہ کوئی کتاب لکھیے اصول فکر پہ کہ کس طریقے سے مسائل جو ہیں قرآن مجید سے نکالے جاتے ہیں حدیث سے نکالے جاتے ہیں تو آپ نے پھر سب سے پہلے کتاب لکھی رسالہ نام رسالہ ہے لیکن زبردست کتاب اس کے اندر قرآن حدیث فلسفہ فلسفہ جو ہے اسلامی فلسفہ ہوتا ہے ناسخ منسوخ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر جمع کر دی اور مسائل اس کے اندر تحریر کی ہے اور یہ کتاب آپ نے بغداد بھیج دی روانہ کر دی راکھ میں یہ کتاب جب پہنچی تو اس کتاب نے تحلقہ مچا دیا علمی حلقے کے اندر تحلقہ مچا دیا امام کی یہ کتاب مفتی عبد الرحمن ابن مہدی نے جب پڑھی تو بول اٹھے کہ امام شفعی جیسا کوئی عالم نہیں ہے ہر نماز کے بعد وہ امام شفعی رحمت اللہ کے دعا کرنے لگ گئے اور کرتے رہے امام شفعی رحمت اللہ کے شگردہ امام مزا نہیں رحمت اللہ امام مزا نہیں کہتے ہیں کہ میں نے پانچ سو مرتبہ اور رسالہ کتاب کو پڑھا ہے ریڈ کیا ہے پانچ سو مرتبہ اس کتاب رسالہ کی جب شورت ہو گئی اس کے بعد آپ بغداد گئے جب بغداد گئے تو علماء فضالہ شرافہ سب کو پتا چلا اب لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کی باتوں کو سننے کے لیے تو عراق میں بغداد میں جب آپ تشریف لے کر جاتے تو وہاں آپ کی ملاقات امام احمد بن حنبل سے زیادہ رہتی ویسے تو آپ اور بھی جگہوں پر لیکچرز دیتے امام احمد بن حنبل آپ کو بولاتے اور جب تک امام شفعی رحمت اللہ بیٹھے رہتے امام احمد بن حنبل یوں جیسے شگیرد ہیں بادب ہو کر ان کے سامنے رہتے اور جب امام شفعی رحمت اللہ اپنے خچر پر بیٹھ کر تشریف لے جانے لگتے تو امام احمد بن حنبل ان کے خچر کے ساتھ 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 چل رہے ہوتا ایک دن بیٹے نے پوچھ ریا آپ اتنے مشہور عالم ہیں اتنے بڑے علامہ ہیں تو آپ امام شفعی رحمت اللہ کے ساتھ یوں کیوں چلتے ہیں کہا بیٹے اگر فقہ سیکھنی ہے جیوریس پرودنس فقہ سیکھنی ہے کیوں ہی ان کے خچر کے ساتھ چلنا پڑے امام احمد بن حنبل خود اتنے بڑے علامہ گھر کے اندر اکثر تریف کرتے رہتے ہیں امام شفعی یہ ہیں وہ اتنے اچھے ہیں رات بھر جاگتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تحجد پڑھتے ہیں کھانا کم کھاتے ہیں زیادہ تر لکھتے بول پڑھتے ہیں ایک دن گھر کے اندر دعوت کر دی گئے امام احمد بن حنبل کی بیٹییں تھی آپ کہاں کرتے تھے جب بیٹی پیدا ہوتی تو کہتے ہیں کہ انبیاء اکثر بیٹیوں کے باپ ہوئے اللہ اکبر جلال شاہد ایک دن دعوت کی اپنی بچیوں کو بتا ہے میرے دوست آ رہے ہیں امام آ رہے ہیں استاد آ رہے ہیں انہوں نے کھانا پکا ہے تو آپ کو بتا ہے یہ عادت یہ ہے کہ جب کھانا پکایا جاتا ہے تو مہمان کے آگے سب رکھ دیتے ہیں کہ چلو جو بچے کا بات میں کھا لیں گے کھانا رکھا گیا امام شافیر احمد طلعہ پورا کھانا ساری روٹی ہیں سالن سارا کھا گئے خالی برطر واپس گئے لوگ پرشن ہو گئے بھر والے سارے لیکن پوچھا کوئی نہیں لوٹا پانی کا بھر کے رکھ دیا صبح اٹھ کے تحجد پڑھیں گے لیکن جب فجر کی وقت اندر گئے تو دیکھا تو لوٹا پانی کا بھرا پڑا ہے وہ لوٹا اٹھا کے باہر لے گئے اب بیٹھیں بھی حیران ہوئے ہیں لوٹا بھی چکر کیا ہے آپ تو کہتے تھے کہ کھانا کم کھاتے ہیں پورا کھا گئے اور آپ کہتے ہیں تحجد پڑھتے ہیں تو انہوں نے لگتا ہے کہ سوئے رہے ہیں تحجد پڑھی ہی نہیں انہوں نے آپ فجر میں اندر گئے ہو تو لوٹا ویسی پڑھا ہوا امام احمد بن حمبل جو ہیں انہوں نے جب یہ پوچھا آپ کمرے میں داخل ہوئے امام شافی رحمت اللہ علیہ اتاد ہیں بڑے ولی کامل اس دور کے آپ نے چیرہ پڑھ لی ہو کہا لگے ایک بات تو بتو کہا کیا کھانا کیا پروسیجر کیا ہے کیسے پکاتے ہو آپ لوگ تو امام احمد بن حمبل بتانے لگے کہ میری بیوی میری بیٹی ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ کھانا جب پکاتی ہیں گندوں پہلے نکالتی ہیں تو تب کیا ہوتا تھا گندوں صبح کے ڈیم پیستے تھے گھر کے اندر گندوں نکالتی ہیں تو قرآن پڑتی ہیں پیستی ہیں تو قرآن پڑتی ہیں آٹا گھونتی ہیں تو قرآن پڑتی ہیں پکاتی ہیں تو قرآن پڑتی ہیں کہا لگے بس یہی تو میں سوچ رہا تھا فرما لگے بات ٹھیک ہے میں کھانا بہت کم کھاتا ہوں کیونکہ کھانا کھانے سے پیٹ برتا زیادہ کھائیں تو بخارات اٹھتے ہیں آدمی کو نید آتی ہے سوچ نہیں پاتا میں کھانا بہت کھاتا ہوں لیکن یہ کھانا جب میرے سامنے آیا میں نے پہلا لکمہ توڑا توڑ کر چبا کہ جب وہ میرے حلق سے نیچے اترا وہ پیٹ میں گیا میرا قلب شروع ہو گیا یعنی ذکر کرنا شروع ہو گیا تو میں سمجھ گیا کہ کوئی سپیشل کھانا ہے تو میں نے خود سے کہا آج جتنا ہے یہ کھالے شاید زندگی میں ایسا کھانا پھر دوبارہ نصیب نہ ہو اللہ اکبر جلال شاہ تو فرما لگئے وہ میں سارا کھانا کھا گیا ساری رات میرا قلب جاری رہا ذکر کرتا رہا میں سویا ہی نہیں میں سوتا تو میرا وضو ٹوٹتا وضو ٹوٹتا تو میں وضو کرتا نا تو وضو کرتا تو پانی استعمال ہوتا میں سویا ہی نہیں اللہ اکبر جلال شاہ یہ تھے لوگ اور وہ تھے گھر والے آپ دوسرے محدثین کی طرح بلکل نہیں امام محمد بن حمل آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ دوسرے محدثین کی طرح نہیں ہیں محدث جو ہے نا محدث کسے کہتے ہیں جو حدیث کو زبانی یاد کرتا لیکن اس کو مسئلہ نکالنا نہیں آتا کوئی بندہ مسئلہ پوچھ رہے آ جائے تو وہ اسے پرابلم ہو جائے گی حدیثیں تو یاد ہیں تو فرماتے ہیں کہ دوسرے بھی محدثین تھے لیکن ان کے اوپر فقہ کا دروازہ بند تھا یہ واحد محدث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فقہ کا دروازہ بھی کھول ریا کیونکہ یہ اصنات کے اوپر اپنا وقت نہیں لگاتا فلاں 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 نہیں یہ مطن کی طرف دیکھتے ہیں کہ مطن کے اندر کیا بیان کیا گیا اور اس سے مسائل کو کیسے نکالا جاتا ہے اور لوگوں سے گفتگو جو ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے یہ امام احمد بن حمل فرماتے ہیں چالیس سال تک امام احمد بن حمل ان کے لئے ہر نماز کے بعد دعا کرتے رہے چالیس سال تک ایسے لوگ جن کے لئے دعا کریں ان کا کتنا بڑا رتبہ ہو آپ ولیے کامل ہیں آپ کی بڑی کرامات ہیں میں ایک کرامت بیان کر دوں جو بغداد کے اندر ہیں حرون رشید کے پاس روم کے لوگ آئے بادشاہ نے بھیجا کچھ راہ بھیجے یہ مناظرہ کریں گے تمہارے علماء کے ساتھ اگر تم لوگ جیت گئے تو ہم جزیہ دیں گے درواز ہم جزیہ نہیں دیں گے انہی دنوں میں عراق میں امام شفعی رحمت اللہ تشریف لائے ہوئے تھے حرون رشید نے علماء کو بلا ریا اور جب بلایا تو آپ بھی تشریف لگے کہا بھئی راہ بائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر تم ہار گئے تو ہم جزیہ نہیں دیں گے کون ہے تم میں سے جو ان کا مقابلہ کرے امام شفعی رحمت اللہ نے فرمایا میں کرتا ہوں مناظرہ لیکن شرط یہ ہے کہ مناظرات دریا کے کنارے پہ ہوگا سب لوگ دیکھنے لگے خاص وجہ ہے راہب چلے گے دریا کے کنارے پہ مجمع لگ گیا امام شفعی نے مسلح اٹھایا مسلح اٹھا کے دریا کے اوپر بچھا کے اوپر بیٹھ گئے فرما لگے آؤ اس سطحہ پہ آ کے گفتگو کرو اللہ اکبر جللش اس سطحہ پہ آ کے گفتگو کرو راہبوں نے کلمہ پڑھ لیا تو جب خبر پہنچی روم میں انہوں نے کہا شکر ہے کہ یہ آدمی یہاں نہیں آیا ورنہ سب کے سب لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں اور صرف آپ تقریریں ہی کی آپ نے تصانیف بھی لکھی آپ کی تصانیف میں ایک بڑی مشہور کتاب الام ہے ام مانی تو مدر لیکن یہاں اس سے مراد اس کا ام کا ترجمہ مانی کریں گے سورس کریں گے بہترین سورس ہے یہ یہ کمال کی کتاب ہے اس میں فلسفہ ہے لغت ہے استدلال ہے حدیث ہے قرآن ہے جو پڑتا ہے سر دھنتا ہے اس میں دوسرے مذہب سے اختلاف اسے بیان کیا گیا اپنے مذہب کو بیان کیا گیا بیس شروعات اس کی جو ہیں وہ لکھی جا چکی ہیں بیس اور ابھی سلسلہ جو ہے وہ مصر کے اندر جیبت کے اندر اس کا جاری ہے ڈاکٹر علی جمعہ بتا رہے تھے ابھی سلسلہ یہ جاری ہے امام موزنی شافعی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ کو گھڑ سواری کا اور تیراندازی کا بڑا شوکتہ اس کے اوپر بھی کتاب لکھی ہے آپ کی میڈیسن کے اوپر بھی کتاب ہے ایک کتاب آپ کی مصندے امام شافعی لیکن یہ آپ نے خود نہیں لکھی نام سے ایسا لگتا ہے جیسے امام شافعی نے خود لکھی امام شافعی رحمت اللہ خود نہیں لکھی آپ جب تقریم فرماتے تھے جب آپ درس دیتے تھے تو درس کے دوران آپ حدیث کا استعمال کرتے تھے تو حدیث کا جو استعمال فرماتے تھے تو آپ کے شگرد ابو العباس محمد بن یقوب علیہ السم جو ہیں وہ انہا حدیث کو لکھ لیتے تو وہ حدیث جو لکھی ہیں اس کا نام ہو گیا مسند امام شافعی شافعی رحمت اللہ تو آپ نے وہ اس لیے یہ جب کتاب آپ پڑھیں گے نا تو اس کتاب میں تقرار نظر آئے گا آپ کو اس لیے آج لیکچر دی آئے گا حدیث بیان کی تو کل کے لیکچر میں پھر شاید دلیل آگی تو وہ حدیث بیان کر دی تیسرے لیکچر یا چار لیکچر چھوڑ کر چھڑے میں پھر آگی تو اس لیے تقرار نظر آئے گا امام شافعی رحمت اللہ کی جو ایک بات ہے یونیک وہ عربی میں مہارت ہے امام شافعی رحمت اللہ نے بنی حزیل کے اندر سترہ سال گزارے سہرہ میں رہ کے زبان کو سیکھا ہے تو اس دور میں آپ کو عربی زبان میں اتھاروٹی تسلیم کیا جاتا ہے لبید کی ہزاروں اشار آپ کو یاد تھے خود بھی آپ شاعر تھے آپ جب مصر تشریف لائے تو کچھ لوگ تو آپ سے سیکھنے کے لیے آتے ہیں کچھ صرف آپ کو سننے کے لیے آتے ہیں جو عربی کتنی کمال کی بولتے ہیں سیرت ابن حشام کے مصنف خود عربی کے ماہر ہیں انہوں نے جب امام شافعی رحمت اللہ کو عربی بولتے ہوئے سنا تو حیران رہ گئے لکھتے ہیں کہ میرے خیال میں نہ تھا کہ ایسا اومدہ آدمی ایسی خوبصورت زبان بولنے والا کوئی اللہ نے پیدا کیا ہے امام آسمائی کا نام سنا عربی عدب اور گرائمر کے امام ہیں یہ امام شافعی رحمت اللہ کے شکرد ہیں کوئی زبان ہوتی ہے تو اس کے اندر اصل مشکل چیز شاعری ہوتی ہے کوئی بھی زبان مشکل چیز شاعری ہوتی ہے اردو زبان ہے عام آپ بول لیں گے لیکن شاعری مشکل ہوگی انگلیز زبان ہے آپ بول سکتے ہیں لیکن اس کے اندر شاعری مشکل ہوگی عربی زبان ہے لیکن اس کے لئے مشکل شاعری ہوگی اور پھر شاعری بھی اسلام سے سو سال قبل کی ایک شاعر گزرا ہے الشمفرہ سو سال قبل اسلام کے ظہور سے سو سال قبل کا شاعر ہے اس کی عربی اتنی مشکل ہے کہ جیسے شیکسپیر کے ڈرامے ہیں نا اس کے اندر جو زبان استعمال کی گئی ہے آج کے دور میں ترجمہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کی شاعری کا لفاظ بھی شیکسپیر کی انگلی سے بھی بہت مشکل ہیں امام اسماعی رحمت اللہ علیہ نے لفظن لفظن اس کی شاعری امام شعفی رحمت اللہ علیہ سے پڑھی یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ عربی زبان کے اندر کتنا ملکہ تھا آپ کو اللہ حق پر جلال شکل عبدالملک ابن حشام نے کیا خقوب جملہ کہا ہے کہ امام شعفی لغت اور انسام کے زردست عالم ہے اور آپ کے اندر سخاوت بھی حد درجہ کے تھی اکثر عمراء یا لوگ آ کر آپ کو نظرانہ دیتے اب لے لیتے نہ نہیں کرتے حارون رشید جواب کو دیتے اب لے لیتے پکڑ لیتے لیکن کرتے کیا تھے حارون رشید تھیلی بھری ہوئی دیتے تھا عشرفیوں کی دینار کی دراہیم کی اب لے کر جب نکلتے تو تقسیم کرتے کرتے جاتے گھر پہنچتے تک تمام جو ملا تھا وہ ختم ہو چکا ہوتا ایک مرتبہ مقام سنا سے مکہ کی طرف جا رہے ہیں مکہ پہنچے آپ وہاں خیمہ لگا آپ کا دس ہزار دینار تھے آپ کے پاس دراہیم نہیں دینار تھے آپ کے پاس درم میں اور دینار میں فرق ہوتا ہے درم چاندی کا ہوتا ہے دینار جو ہے وہ سونے کا ہوتا ہے اور درم جو ہے وہ چلر ہوتا ہے دینار کا دینار ہیں آپ کے پاس لوگ ملنے کے لئے آئے ان میں غرابہ بھی آئے آتے آ کر اپنی حجات کو پیش کرتے آپ امام شافعی دیتے جب وہاں سے اٹھے امام شافعی رحمت اللہ کے پاس ایک دینار بھی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے کمال کی ذہانت عطا فرمائی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو کمال کی ذہانت ویسے تو ذہین بچپن ہی سے ہیں مثال دے دیتا ہوں اس پر دلیل دینے کی ضرورت نہیں اب میں کہوں گے سورج نکلا تو چمکہ تھا اس پر دلیل دو نہیں ذہانت خود امام شافعی کا نام ہی کافی ہے ذہانت کے لیے لیکن پھر بھی مثال دے دوں امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں جو جان بوجھ کا نماز چھوڑے وہ کافر ہے تو آپ نے فرمایا جب کوئی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا کافر ہو جاتا تو پھر مسلمان کیسے ہوگا تو امام کہنے لگے کہ جی وہ پھر نماز پڑے تو آپ نے فرمایا جب اس نے نماز چھوڑی تھی تو وہ کافر ہو گیا اب نماز پڑے تو مسلمان ہو گیا تو کافر کی نماز کس طرح صحیح ہو گئی امام احمد بن حمبل خبوش ہو گئے تو ذہانت اللہ تعالی نے عطا فروائی اور شائری ظاہر ہے کہ جس کو زبان پر عبور ہو وہ شائری ویسے ہی نکلتی ہے وہ کلام لیکن آپ نے شائری بڑی امدہ کی ہے خوبصورت کی ہے بڑی سادہ کرتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے اور ایسی کرتے ہیں کہ جس میں حقیقت ہوتی ہے فرماتے ہیں رئیس امیرہ دنی رئیس سردار سردار وہ ہے جس کی عادتیں سردار و مالی یہ نہیں کہ سردار وہ ہے کہ اس کے پاس ایک قوم ہے بہت سارے بندے ہیں نہیں یہ نہیں اس کی عادت سرداروں والی ہونی چاہتے ہیں فرماتے ہیں غنی غنی وہ نہیں غنی اسے کہتے ہیں کہ جو جس کی حالت سے غنہ جو ہے وہ ثابت ہو وہ غنی نہیں ہے کہ اس کے پاس بے ملکے ہی وہ مال ہی مال ہے اور اس کے پاس بڑی ملکیہ در بڑی چیزیں ہیں نہیں اس کے حال سے پتا چلے گا کہ وہ غنی آپ کی باتیں کمال کی ہوتی تھیں فرماتے ہیں اجزو انکساری سے علم حاصل کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے جو بندہ آجزی ہو انکساری سے علم حاصل کرتا ہے اس کو پھر علم اس کے مند میں آتا ہے اور جو یہ لے کہ میں اتنے بڑے خاندان کا چشم و شراغ ہوں علم اندر نہیں جاتا اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا اب اسٹری کا مطالعہ کر لیجئے خلاموں کے بچے غریبوں کے بچے بڑے بڑے عودوں میں فائز ہوئے اور علم ان کو حاصل ہوا اور جو بڑے بڑے تھے وہ اسی میں رہے کہ پدرم سلطان بودھ پدرم میرا بہت بڑا میرا بہت بڑا اور آپ کا یہ جملہ تو سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے اور یہ یہ جتنی تصوف کی کتابیں ہیں اس کے اوپر چسپان کر دیا جائے یہ جملہ جملہ سن لیتی ہے جو امام شاوی رحمت اللہ نے کہا آپ نے کہا اگر علماء حق اللہ کے اولیاء نہیں ہوتے تو پھر کوئی شخص اللہ کا ولی نہیں ہوتا کیونکہ وہ جاہلوں کو اپنا دوست نہیں بنا تھا جملہ سن لیتی ہے کہ اگر علماء حق اللہ کے اولیاء نہیں ہوتے کیونکہ کچھ لوگوں کا تصور جو ہے جو تقریر کرتا ہے یا لکھتا ہے وہ ولی کامل نہیں ہے وہ صوفی نہیں ہے یہ افضل لوگوں کے ذہن میں ہیں اور ایسے بڑے عالم کو وہ تصور ہی نہیں کرتے تو آپ نے فرمایا کہ اگر علماء حق اللہ کے اولیاء نہیں ہوتے تو پھر کوئی شخص اللہ کا ولی نہیں ہوتا کیونکہ وہ جاہلوں کو اپنا دوست نہیں بناتا تصوف کے اندر امام شفعیر کو ایک مقام حاصل ہے یہ جو اوریا کرام کی کبینہ ہوتی ہے تین سو اوریا تیس ابدال سات اعتاد پانچ اکتاب ایک کتبِ عالم یہ ہے پوری دنیا کے اندر ان کی حکومت ہوتی جو اوپر سے کم ہوتا ہے نیچے سے بلندی پہ چلا جاتا ہے تو آپ کو حضرت خدر علیہ السلام نے اعتاد میں شامل کیا ہے اتنا بڑا رتبہ ہے آپ کا اور ویسے یہاں امریکہ میں بہت بڑے صوفی ہیں حمزہ یوسف وہ ایک دن تقریر کرتے ہو کہہ لے تھے کہ امام شفعیر رحمت اللہ نے یہ کہا ہے کہ بی ای صوفی اینڈ فقیح دانڈ بی ون اف دیم ویڈوڈ ادھر تو جب بھی بن تو صوفی بن اور فقیح بن صوفی اور فقیح نہ تو فقیح بن بغیر صوفی کے نہ صوفی بن بغیر فقی کے دونوں چیزیں ہونی چاہیے دونوں چیزیں عبداللہ انسانی فرماتے ہیں کہ میں شفعی نہیں ہوں لیکن میں امام شفعی رحمت اللہ علیہ کا عقیدت من ہوں اس وجہ سے کہ تصوف میں ان کا مقام بڑا بلند ہے اور امام شفعی رحمت اللہ علیہ حضرت سلیم رائی رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کے تصوف کی تعلیم لیا کرتے تھے جو دنیا میں آتا ہے پھر اس نے آخر چلے تو جانا ہی ہے امام اپنی آخری عمر کے آخری حصے میں جب آپ کی عمر انچاس سال ہو چکی ہے تو امام شفعی رحمت اللہ علیہ اب ایجیپٹ میں گئے ایجیپٹ میں آپ کہاں گئے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے ایک شہر عباد کیا تھا فستات اس شہر میں آپ نے سب سے پہلے مسجد بنائی تھی مسجد کا نام ہی عمر بن العاص ہے میچر میں گئے مسجد میں جا کے قیام کیا شورت فیل کی کہ قریشی آیا ہے ایک لوگ دیکھنے کے لئے آئے دیکھنے کے لئے جب آئے تو آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے مجمع لگ گیا مصر کا لوگ مصری دیکھ رہے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھی تو لوگوں نے یہ کہا کہ اس جیسی نماز پڑھتے ہوئے ہم نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا نماز پڑھنے کے بعد جب امام شفعی رحمت اللہ نے اپنا رخ پھیرا چھیرہ دیکھا تو کہنے لگے اس جیسا حسین ہم نے آج تک کبھی پہلے نہیں دیکھا اور پھر جب آپ گفتگو فرمانے لگے تو کہنے لگے اس جیسی خوبصورت گفتگو موضوع الفاظ اور عربی کا میار ہم نے آج تک کسی سے نہیں سن تینوں چیزیں زبردست مصر میں امام مالک کے پیروکار تھے اور امام آزم نمان بن ثابت رحمت اللہ کے پیروکار بہت زیادہ تھے لیکن وہی حال ہوتا ہے جب وقت گزرتے تھے کچھ چیزیں ایڈ کر لی جاتی ہیں اپنی طرف سے شامل کر لی جاتی ہیں آپ نے فرمایا میں امام مالک کا شکر دوں میں نے معتہ یاد کی ہے میرے وہ میرے ٹیچر ہیں میں ان کے پاس رہا ہوں اور امام آزم امام محمد بن ازن شہبانی رحم میں نے ان سے سیکھا ہے آؤ میری بات کو سنو پھر آپ مسئلے کو بیان کرتے قرآن حدیث اس سے استمباد کرتے وہاں سے دین تو پھر آپ کو پتا ہے وہاں بھی ہوئے ہیں بڑے آتے تھے مالکی آپ کے پاس بیٹھتے آپ جب استدلال سے گفتگو کرتے لوگ حیران رہ جاتے مصر کے اندر پھر آپ کا مسئلہ جو ہے وہ پھیلا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے عظیم شعر دیئے شکیر دیئے موزانی گوڑی تھی جیسے شکیر دیئے آپ کو عطا کی انہوں نے چالیس سال کے عرصے میں امام شافعی رحمت اللہ کے مسئلہ کو پوری دنیا میں پھیلا دیا سب سے زیادہ کام جو کیا آپ کی تحریر کے اوپر وہ امام بائحاقی رحمت اللہ علیہ شافعی رحمت اللہ علیہ انہوں نے آپ کے ملفوزات بیانات آپ کے جملے کہے اور باتیں آپ کی کتابیں سب کے اوپر ورک کیا ان کو یقجا کر کے پھر پھیلایا سب سے زیادہ کام امام بائحاقی شافعی رحمت اللہ علیہ نے کیا امام شافعی رحمت اللہ علیہ صرف پانچ سال مصر میں رہے آپ کا آبائی وطن مکہ آپ کا مسلک پھیلا مصر میں یا مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوئے اپنے خالے کی حقیقی سے جاملے آپ کا مزار پرانے مصر کے دارل حکومت فستات میں ہے اس شہر کو حضرت عمر عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے عباد کیا تھا ڈاکٹر محمد موسیٰ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹری جدہ میں تذکرہ کر چکا ہوں ان کا شروع میں اچھے ہیں تقریب زبردست کرتے ہیں کہہ رہے تھے کہ زورت و زیارت شریعہ میں مصر گیا اور میں نے وہاں جا کے ان کی قبر پہ میں گیا اور زیارت شریعہ کی میں مسکرہ پڑھا میں نے کہا یہ لفظ زورت و زیارت شریعہ جو ہے یہ کیا ہے اور یہ دیکھو یہ سعودی عرب کا بندہ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹری میں پڑھانے والا قبر پہ جا رہا ہے اب وہ کفر شرک وہ کھان گیا تو آپ ان چکروں میں نہ پڑھو یہ ساری چیزیں شروع ناتیں بھی پڑھ رہے ہیں قبروں پہ بھی جا رہے ہیں واتح بھی پڑھ رہے ہیں بس ہر ایک چیز شروع ہے وہاں گیا تو آج بھی ان کا مزار جو ہے وہ مر جائے خلاق لوگ یہ جو ہے یہ انٹرینس ہے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کے مزار کی اور مسجد کی اس کے اوپر جو ہے وہ ساری ہسٹری جو ہے ان کے بارے میں لکھی رہی ہے میں یہ بتاتا چلا جاؤں کہ یہ جو مزار آپ کو اور یہ جو مسجد یہ جب نظر آ رہی ہے سب سے پہلے جو ہے یہ ایوبی سلطان المالک القامل محمد جو بھتیجے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کہ انہوں نے چھ سو آٹھ کے اندر جو ہے وہ اسے بنایا تھا خود ان کی اپنی قبر بھی جو ہے وہ اس کے اندر ہی ہے ان کا مزار بھی جو ہے وہ اس کے اندر ہی ہے اس قبر کے اوپر لکڑی کا بڑا خوبصورت جو ہے وہ کام ہوا تھا اور یہ کاریگری عبید ابو المالی نے جو ہے وہ کی تھی آپ اندر داخل ہوں تو آپ کو روشنی جو ہے وہ نظر آئیں گی چونکہ یہ بنایا بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ بڑا خوبصورت بنایا گیا لکڑی کا جو ہے وہ بڑا کام ہوا ہے اس کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اندر جو ہے وہ ان کی قبر انور ہے تاویز ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آیت القرصی لکھی ہوئی ہے اللہ لا الہ اللہ حیل قیوم یہ آپ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں تو آج کے دور کے اندر اس کا جو ہے بڑا عرصہ ظاہر ہے کہ چھے سو آٹھ کہاں اور اب کہاں تو اس کو دوبانہ جو ہے دوبئی کے جو ہے عیسی صالح الکرک جو ہے یہ گروپ بھی ہے اور ویسے یہ خود عیسی صالح جو ہے یہ سفیر بھی رہے ہیں یوکے کے اندر اور آئرلینڈ کے اندر بھی انیس سو ساٹھ کے اندر انہوں نے گروپ جو ہے وہ الکرک جو ہے وہ بنایا تھا تو ابتہ خیر یہ بہت بڑا گروپ ہو گیا ہے تو انہوں نے جو ہے ڈونیشن کیا دیا اور بعد میں یہ جدید جو امارات اور چیزیں جو نظر آ رہی ہیں مسجد کی تمیر اور آپ کی مزار کی یہ ان کی ڈونیشن کی وجہ ہے عیسی صالح جو دوبئی کے اندر ہیں تو یہ اب دیکھئے کہ مزار شریف کے اوپر جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے مصری آ کر جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور اس کی زیارت جو ہے دور درازہ سے آکے لوگ بھی جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں جیسے میں نے ڈاکٹر محمد موسیٰ ہیں وہ انہوں نے کہا کہ میں وہاں گیا زورت و زیارت شریعہ میں نے وہاں جا کے جو ہے زیارت کی اور فادیہ پڑی یعنی سعودی عرب کے لوگ بھی جو ہیں وہ یہاں آتے ہیں یہ دیکھئے کتنا خوبصورت منظر ہے آپ کی قبر انور کا اور اس کے اوپر لکڑی کا جو کام سارا ہوا یہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم یوبی کے بتیجے نے جو ہے وہ کیا آج بھی دعائیں پڑی جاتی ہیں اللہ تعالی رحمت نازل فروا ہے